تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیج دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کاری پرینکا گاندی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے صرف جملے بازی کرتی ہے سرکار ایک بھی مدے پر عام جنتہ کے ساتھ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹی ایم سی کا بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال بی جے پی جو ہے لوگوں کے لوگ تنتر کی حتیہ کر رہی یہ دھیرے دھیرے کر کر لوگوں کے آزادی چھینی جا رہی اب لوگ کھل کر بول بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو کسان نیتا راکٹ ٹکیٹ کی موڈی سرکار کو کھلی چیتاؤ نہیں بولے اگر کسانوں کی پنچایت کو چھڑا یا روکنے کی کوشش بھی کی تو لکھنوں میں پی ایم اور سی ایم دونوں کبھی اتر نہیں پائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے گودی میڈیا کی دوستو گودی میڈیا کو سپریم کورٹ کی جم کر فٹکار جیہاں بولے فلال دلی میں ہوای زہر سے زیادہ گودی میڈیا زہر فیلا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دسال دوستو آپ کو بتائیں گے گروہ گرام میں جو یہاں پر کھولا گیا گروہ دوارہ نماز کے لیے لوگوں نے کہا یہی ہے اصلی بھارت اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو جمہو کشمیر میں جیہاں فرضی انکاؤنٹر کو لے کر معاملہ گرمایا دسال جن دو لوگ کی موت ہو گئی ہے ان پریوار والوں نے شب مانگنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں دیے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اکلی شیادہ کا بھارتی جنتہ پاٹی کے اوپر بڑا حملہ بولے اس بار بی جے پی کو دیش کی جنتہ خدرڑ کر پھیکے گی اتر پردیش کی جنتہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو انوی روانان کی کڑی ٹپڑی بولے سر آپ لوگوں نے صرف کچھ سپریم کورٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے آگ میں دھواں فیلتا ہے تو کہتے ہو کسانوں نے فیلایا آپ لوگ کچھ نہیں کرنا چاہتے جی ہے سپریم انوی روانان کی دوستو یہ کڑی ٹپڑی کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسال آپ کو بتا دے اب جو یہاں پر ایک بار پھر سے ویرداس کو لے کر معاملہ درج دسال ویرداس کو لے کر دوستو دو افائیات درج کرا دی گئی ہیں ویرداس کی ایک کومیڈین ہے دوستو سٹیڈین کومیڈین ان کی ایک پنگتی کو لے کر جو ہے یہ معاملہ گرم آیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے پورا وہیں پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہاں دسال آپ کو بتا دوستو ایک بار پھر سے بھڑکے روش کمار کا بھارتی جنتا پاٹی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال بی جے پی دھیرے دھیرے کر کر لوگ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیج برباد ہوتا ہے تو ہونے دو جیاں سب لوگ چپ چاپ دیکھو اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اکلے شیادہ بھڑکے بولے فلال پروچل وے کا کام سارا ہم نے کیا لیکن سرکار کریڈٹ لے کر جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو اکھ اکر کر دیں گے فلال پروچلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دسل دوستو آپ کو عطا دے پرینکا گاندھی کا خیرن سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال اس بار کانگریز اپنی پوری جان جھوک دے گی دیش کو بچانے میں پرینکا گاندھی نے کہا کہ دیش کو بچانے کیلئے کسی نہ کسی کو آگے آنا ہوگا اور راہل میں گاندھی آگے آئے ہیں پرینکا گاندھی نے کہا کہ میرا بھائی راہل ہمیشہ سے سچائی کیلئے لڑا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پرینکا گاندھی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف لوگوں کو یہ آشواسن دے سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دے گی وہ آتے سے ہی جو غریبی کو ختم کر دے گی لیکن اصل مدے کہاں ہیں پرینکا گاندھی نے کہا کہ پی ایم موڈی نے دو ہزار سترہ دو ہزار چودہ میں جو وعدے کیے تھے دیش کی جنتہ سے وہ وعدے پورے نہیں کیے گا پرینکا نے کہا کہ آج دیش کا یوہ بیروزگاری سے جوج رہا ہے پریوار جو غریبی میں مر رہا ہے لیکن پردان منطری رین موڈی کو اپنی ریلیوں میں کروڑوں روپے اٹھانا ہے پرینکا گاندھی نے کہا کہ کیا نرین موڈی یہ پیسے خود اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں جو وہ جنتہ کے پیسے کو پانی کی طرح اڑا رہا ہے دوستو اب تک سب سے بڑا ریکارڈ نکل کر سامنے آیا جس میں یہ صاف ہوا ہے کہ اب تک جس نے سب سے زیادہ پیسے اٹھائیں اپنی ریلیوں وہ نرین موڈی ہیں دوستو اتنے زیادہ کروڑوں روپے دوستو سرکاریں اٹھا رہی ہیں یہ صاف دکھائی دیرہا کہ فیلال سرکاروں کے چیزوں کو لے کر کسان بہت غصہ ہے نا صرف کسان بلکہ عام جنتہ بھی دوستو سرکار کی ان نیتیوں کا خبروت کر رہی ہے صاف دکھائی دیرہا ہے پرینکا گاندھی کی جو ابھی منچہ ہے دوستو اسی دے اتر پردیش چناؤں کی طرف جا رہی ہے پرینکا گاندھی نے کہا کہ اتر پردیش میں کئی وعدے کیے گا ہے مہلاوں کے ساتھ وعدے کیے گا ہے یواؤں کے ساتھ لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا پرینکا گاندھی نے کہا کہ آپ کو اس سال بھی بی جے پی کی بڑی بڑی باتیں دیکھنے کو ملیں گی بی جے پی اپنا کارڈ نکالے گی آپ کو بتائی گی کہ ہم ستہ میں آتے سے ہی لاکھوں کروڑوں روگوں کو نوکریہ دیں گے غریبی دور کر دیں گے اور پھر سے وہی جملے بازی کی جائے گی آپ کے سامنے جیہاں اوچھے جو ہیں آپ پر مکان پی کی پکوان جیسا معاملہ ہوگا فیلحال خیر چلی ہم بڑھتیں دوستے اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ کی موڈی اور یوگی کو سیدھی چیتاؤ نہیں بولے یا تو کسان آندولن کو چھڑنے کی کوشش کی یا پنچائت کو روکنے کی کوشش کی تو بھارتی جنتہ پاٹی کو مہنگا پڑے گا راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ سرکار ایک بات سمجھ لے اس پنچائت کو روکنے کی بھولے سے بھی کوشش نہ کرے اگر پنچائت کو روکنے کی کوشش کی گئی تو نہ یہ لوگ اتر پائیں گے لکھناوں میں نہ پی ایم اتر پائیں گے اور نہ ہی سی ایم اتر پائیں گے بکل ادھرڑ کر رکھ دیں گے راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ فیلال سرکار کو لگتا ہے کہ کسان کمزور ہو جائے گا تھنڈ یا ہوا گرمی میں بیٹھنے سے کسان تو پیدا ہی کھلے میں ہوتا ہے وہ کھلے میں ہی رہا ہے راکٹ ٹکیٹ نگاہ کسان اپنی لڑائی اپنے حق سے لڑا ہے اور وہ انت تک اس لڑائی کو لڑے گا جتنے بھی کسانوں نے شہادت دی ان کی شہادت بینہ کسی وجہ نہیں جائے گی راکٹ ٹکیٹ نگاہ کہ ہم آج بھی ان کسان بھائیوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی شہادت دے دی ہے اس آندولن کے لیے اور یہ آندولن اسی لیے دوستو ابھی تک اتنا افرونگ بنا ہوا ہے کیونکہ لگتار کسان جو ہے وہ اپنی جان گوارا ہے لیکن آندولن کو نہیں چھوڑا اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے کریشی قانونوں کو لے کر پچھلے ایک سال سے کسان سیماوں پر ڈیٹا ہوا ہے اب کسان تو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر لیکن سرکار نے کسان کی ایک بات نہیں سنی صاف دکھائی دی رہا ہے جب تک کسان کی بات سرکار سنے گی نہیں جب تک کسانوں سے بات نہیں کرے گی یہ سرکار تب تک کسان اٹھ کر گھر واپس نہیں جائے گا کسانوں نے صاف کر دیا ہے کہ فلحال اگر یہاں پر بی جے پی والے گھسے تو ان کو دوڑا دیا جائے گا کسانوں نے کہا ہے کہ بی جے پی والوں کا گاؤں میں آنا سخت منع ہے اور اگر پرچار کیلئے آئے تو ان کو دوڑا دیا جائے گا کیونکہ فلحال ایسے لوگوں کو گاؤں میں گھسنے نہیں دیا جائے گا جو کسان کے خلاف ہیں جو کسان کے ورود میں ہیں فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکلگاری گودی میڈیا کو دوستو سپریم کورٹ کی فٹکار بولے فیلال دلی میں جو پردوشن سے زہر فیلہ سزادہ زہر میڈیا فیلہ رہی ہے پچھلے دو ہفتوں سے دوستو دوستو گودی میڈیا جو یہاں پر لگ جاتی ہے وپکش کو بجنام کرنے میں گودی میڈیا کو صرف ایک چیز آتی ہے نریندر موڈی کی تعریف اور وپکش کی برائی اب وپکش تو دوستو آپ جانتے کہ جوال ہیں اور یہی کام جو یہاں پر بی جے پی کروا رہی ہے گودی میڈیا سے گودی میڈیا لگتا دلی سرکار کو گھیرنے میں لگی دوستو پھر دوشن والے معاملے کو لے کر آپ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ گودی میڈیا کو نہیں ہو رہی جس طریقے سے سرکار یہ سب کچھ کر رہی ہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو انوی روانن کی یہ ٹپڑی آپ سبھی کو سننی چاہیے انوی روانن نے ٹپڑی کرتے ہوئے کہا کہ سرکاروں کو عادت سی ہو گئی ہے ہر چیز سپریم کورٹ سے فیصلہ کروانے کی سرکار خود کچھ نہیں کرنا چاہتی اگر راستے گھرے ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس جاؤ وہ خالی کرائے گا انوی روانن نے کہا کہ اگر کہیں پر پردوشن فور لائے تو سپریم کورٹ کے پاس جاؤ وہ کرے گا آخر کار سرکار کر کے رہی ہے دوستو انوی روانن ایک اے سے جج ہیں جو کہ جب سے سپریم کورٹ میں آئے ہیں انہوں نے بی جے پی کی بکھیا اکھڑ گیا رکھ دیئے ورنہ اس سے پہلے دوستو جو چیز جسٹس تھے چائے اور انجن گوگوئی ہوں یا پھر یزب ہو بڑے دوستو ان کا جھکاؤ بی جے پی کی طرف تھا اور سارے فیصلے بھی بی جے پی کے حق میں جاتے تھے لیکن جس دن سے دوستو انوی روانن آئے ہیں ان کی ٹپڑیاں نہ صرف سننے لائق ہیں بلکہ بی جے پی کی بکھیا ادھرنے لائق بھی ہیں انوی روانن نے کہا کہ صرف ایسی کمروں میں بیٹھ کر اور یہ کہنے سے کہ فیلحال یہ پردوشن جو فیلہ یہ کسان فیلہ رہا ہے پر آلی جلا کر اس کا حل نہیں ہے انوی روانن نے کہا کہ کسانوں کے اوپر آروپ لگانا بہت آسان ہے لیکن سرکار اس کے پیچھے کیا کر رہی ہے سب سے بڑی بات جو دوستو انوی روانن کی پسند کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے دو گھنٹے برباد کر دی اب آپ سمجھئے دوستو سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا ہے سرکار سے کہ آپ نے ہمارے دو گھنٹے برباد کر دی ہیں اور دوستو یہ بڑی بڑی باتیں کرنا آپ نے دیکھا موڈی اور شاہ کی بڑی بڑی باتیں ہر چیز کا الزام کسانوں پر ڈال دینا کہ اگر دھوان فیل لائے پر دوشن فیل لائے تو کسان پر آلی جلا رہا ہے آپ لوگ جو بڑے بڑے ایسی روم میں بیٹھے رہتے ہو جو آپ اپنی گاڑیاں چلاتے ہو اس میں سے جو دھوان چھوٹتا ہے پر دوشن اس سے فیل لائے لیکن یہاں بھی کسانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اسی لئے دوستو انوی روان کی نن کی یہ ٹپڑی جو ہے وہ کافی زیادہ کام کی ہے فیل حال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو کر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑے خواہ نکل کا آ رہی ہے جی دوستو آپ کو بتا دے بھگوہ دھانیوں کو بڑا جھٹکا گرو دوارے نے کہا کہ جی سکھ بھائیوں نے کہا ہمارے گرو دوارے میں آکھ پر ہو نماز دفصل دوستو آپ کو بتا دے ان دنوں ہریارہ کے گرو گرام میں جو معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے گرو گرام میں دوستو آپ کو بتا دے پر شاسن کی اجازت ملنے کے بعد بھی مسلمان بھائیوں کو وہاں پر نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے کبھی وہاں پر پوجہ کر دی جاتی ہے تو کبھی وہاں پر گوبر کے اپلے پھیک دی جاتے ہیں تاکہ مسلمان نماز پڑھ نہ سکے اب دوستو ایک بھائی چارے والا ویڈیو جو ہے وہ گرو گرام سے وائرل ہو رہا ہے دسل دوستو گرو گرام میں آپ کو بتا دے کئی ہندو بھائیوں نے اپنے بڑی بڑی جگہوں کو کھول دیا یہ کہہ کر کہ آپ لوگ یہاں آ کر نماز پڑھئے آپ سوچئے دوستو بھگوہ دھاریوں میں اور ہندو بھائیوں میں کیا فرق ہے بھگوہ دھاریوں میں دوستو انسانیت نام کی چیز نہیں ہے جو بھگوہ آتنگ پھیلا رہا ہے جو ہندو مسلمان کر رہا ہے دوستو ہندو پریشت کے لوگ چاہے وہ دوسری سینہ کے لوگ لیکن ہندو بھائیوں میں دوستو انسانیت تھے کئی لوگ اپنے گھر کھولنا ہے کئی لوگ اپنی کھلی جو بڑی بڑی جگہ ہیں وہ کھولنا ہے کہ آپ آئیے یہاں نماز پڑھئے اور دوستو سب سے ویڈیو جو ابھی وائرل ہو رہا ہے وہ گرو دوارے کا گرو دوارہ کھولتے ہوئے دوستو سکھ بھائیوں نے کہا کہ فیلال آپ نماز یہاں پڑھو اور مسلمان بھائیوں کے لیے پورا گرو دوارہ کھول دیا گیا دوستو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اب آپ سمجھیں دوستو ایک طرف ہمارے ہندو اور سکھ بھائیوں نے اپنی جگہیں دے دی نماز پڑھنے کے لیے دوسری طرف یہ بھگوہ دھاری آتنگ فیلا رہا ہے جگہ جگہ جا کر جو مسلمانوں کی نماز پر کھلے میں روک لگا رہا ہے اس سے ساتھ دکھائی دیتا ہے دوستو کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے جن لوگوں نے ان جگہوں کے دروازے کھولے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر کر جگہ دی جا رہی ہے کھولے میں یہ قابل تعریف ہے دوستو اور یقین مانیے آج سے کچھ سال پہلے دوہدار چودہ سے پہلے تو دوستو ہمارا بھارت ایسا ہی تھا وہ الگ بات ہے کہ جب سے نرین موڈی کی سرکار آئی ہے جو یہاں پر دو بھارت بن گئے ہیں دیا ایک وہ بھارت دوستو جہاں پر نفرت چنٹو رہتے ہیں جو لوگ نفرت فیرانے کا کام کرتے ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہے صبح سے اٹھو کچھ پوست کرو ہندو مسلمان کے اس پر بیوات کھڑا کرواؤ اور ہندو مسلمان میں جھگڑے کرواؤ اور کچھ وہ لوگ ہیں دوستو دوسرے بھارت میں جو لوگ چین شانتی اور امن چاہتے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں کوئی سائی ہوں کوئی بھی ذات اور دھرم کہ وہ لوگوں کو شانتی چاہیے انہیں نہیں چاہیے لڑائی جھگڑے دوستو اور وہی لوگ ہیں جن کا پیار کھلتا ہے جنہوں نے اپنے آپ نے دوستو نہ صرف ہندو بھائی بلکہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھا بھی آپ نے امرواتی کا کیسے مہاراست میں مسلمان بھائیوں نے مندر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے کہ اگر مندر پر کسی نے بھی حملہ کرا تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور وہاں کے مندر کو سرکشت کیا تو دوستو ہمارے بھارت کی جو خوبصورتی تھی دوہزار چودہ سے پہلے کی جب کانگریس کی سرکار تھی تب یہی خوبصورتی تھی لیکن جب سے بی جی پی کی سرکار آئی ہے تو دیش میں بھائیہ کبھی اعظان کو لے کر سوال اٹ جاتے ہیں کبھی جو کھلے میں نماز کو لے کر سوال اٹ جاتے ہیں کبھی لف جہاد لے آتے ہیں یہ لوگ تو کبھی مسلمانوں کے بچوں پر آ جاتی ہیں تو کبھی تین طلاق پر آ جاتی ہیں یعنی کہ ہر چیز میں مسلمان کو گھسیٹنا ہے فیلحال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خوبہ نکل گا رہی جی ہیں دوستو پرامویر نکلا بھگوڑا مہاراشت کا دوستو آپ کو بتا دیں پرامویر بھاگ نکلا دسل دوستو آپ کو بتا دیں جو یہاں پر مہاراشت کا جو کمیشنر تھا پرامویر اب اس کو بھگوڑا گوشت کر دیا گیا کبھی بھی گرفتاری ہو سکتی آپ کو بتاتا چلوں دوستو پرامویر نے جو یہاں پر انیل جو دیش مکھے ہیں جو کہ دوستو آپ کو بتا دیں اپو مکھے منتری سے بیسکلی مہاراشت کے ان کو پر کئی گمبھیر آروپ لگا دیئے تھے لیکن دوستو آپ پرامویر ہی بری طریقے سے فت گیا آپ کو بتاتا چلوں پرامویر جو یہاں پر دوستو بھاگتا فر رہا ہے فلحال پرامویر کو بھگوڑا گوشت کر دیا گیا اسی کے ساتھ پرامویر کے اوپر کئی سوال بھی کھڑے ہو رہا ہے کیونکہ پرامویر نے جو آپ کو بتا دیا انیل دیش مکھے ان کے اوپر وصولی کے آروپ لگائے تھے اور کہا تھا کہ ہر مہینے ایک کروڑ روپے کی وصولی کیا کرتے تھے جس کو لے کر اب کہیں نہ کہیں پرامویر کے خلاف ثبوت ملے تھے اور اسی لئے پرامویر دوستو ون ٹو ایلیون ہو گیا فلحال خویر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑے خبر نکل کاری اکلیش یادہ کا یوگی اتنات کے اوپر بڑا حملہ بولے ہم کیا انہیں رستہ دکھائیں گے پہلے تو موڈی نے ہی انہیں رستہ دکھا دیا کہ وہ باہر جائیں گے دسل دوستو آپ کو بتا دیا اکلیش یادہ انہیں ایک بار پھر سے یوگی اتنات کو پر بڑا حملہ بولتے ہو کہا کہ فلحال پی ام نریند موڈی نے ان کو اصلی جگہ دکھا دیئے کہ پیدل چلو اور تمہاں رستہ یہیں سے آئے گا اکلیش نے کہا کہ فلحال پردیش کی جنتہ اس پار بی جے پی کو ووٹ دینے والی نہیں ہے وہ کیوں نہیں دے گی دوستو ووٹ کیونکہ یہ سب لوگ اچھے سے جانتے پردیش کی جنتہ دوستو ایک چیز اچھے سے جان گئی ہے کہ فلحال اس وقت سرکار جو کر رہی ہے وہ سرکار کے ہی فائدے کی چیز ہے صرف کیونکہ دوستو اتر پردیش میں اس وقت جو قانون ویبستہ ہے اور جس طریقے سے مہنائیں آسرکشت فیل کرتی ہیں اس کو لے کر بھارتی جنتہ واتی پر بھی اکلیش نے نشانہ سادہ اکلیش آدہ نے کہا کہ اگر بی جے پی کو لگتا ہے کہ وہ دیش کے اتنے کام کرتی ہے تو ماں سے مہنگائی پر بات کیوں نہیں کرتی ہے آخر کار مہنگائی کم کیوں نہیں کی جا رہی ہے پیٹرول ڈیزل گیز کی ٹنکیاں دودھ اور دوستو جتنی بھی کھانے کی فل سبزیاں ہیں سرسو کا تیل اس سب کے دام آسمان کو چھونا ہے پردان منطری کہتے تھے کہ میں ایک نیا بھارت بناوں گا لیکن پردان منطری نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس بھارت میں لوگ ہوں گے یہ سب کے سب مر چکے ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے جب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا دوستو بھک مری سے اپنا آپ ہی مر جائے گا تو نریندر موڈی یا تو ایسا نیا بھارت بنانا چاہ رہے تھے جس میں بھک مری لاچاری اور غریبی ہو یا پھر نریندر موڈی کا جو بھارت ہے دوستو وہاں پر آسمان سے پیسے برسنے والے ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے یہ مہنگائی بڑھانا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آسمان سب نوٹوں کی برسات ہوگی اور لوگ نوٹ بین کر اپنے اپنے گھر لے کر بھاگ جائیں گے فیلحال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے اب کومیڈین کے ایک بیان پر مچ گیا ویوات اور دوستو آپ کو بتا دے ویرداس ان کا نام ہے ویرداس کے دوستو ایک بیان کے اوپر جو ہیں یہاں پر اب ویوات کھڑا ہو گیا ہے تو آخر ویرداس نے ایسا کیا کہ دیا ہے دوستو جو کہ یہاں پر اتنا زیادہ بھڑک گئے ہیں وی جے پی اور بی جے پی سے جڑے ہوئے کارے کرتا آپ کو بتا دے دوستو ویرداس کا امریکہ میں ایک پوروگرام ہوا ویرداس نے دوستو اس پوروگرام میں ایک بات کہی لیکن دوستو میں اس کا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آج جو لوگ اچھک رہے ہیں وہ کنگنہ رناوت کا جو ہمارے دوستو ستنتہ سینانی تھے چاہے وہ گاندی جی ہوں بھگت سنگھ ہو دوستو جن جن لوگوں نے جان دے دی ان کے اوپر جب کنگنہ آوت نے سوال کھڑے کیے اور جب بے ذتی کی تو کوئی نہیں اٹھ کر آیا لیکن اب ویرداس کی سچی بات سے ان کو آگ لگنے لگی اور ویرداس نے دوستو غلط کیا کیا ہے یہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا اس لائن کو سننے کے بعد دراصل دوستو ویرداس نے اپنی ایک قویتہ پڑی امریکہ میں ویرداس کو دوستو آپ جانتے ہوں گے یہ کئی فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں بدماش کمپنی گو گو آگون بیسکلی ایک اسٹیڈین کومیڈین ہے اب دوستو سب سے بڑی بات یہ ویرداس نے امریکہ میں جا کر کہا کہ ہمارے یہاں پر میں جہاں سے آتا ہوں وہاں پر دو انڈیا ہیں یعنی کہ دو بھارت ہیں ایک تو وہ جو دن میں مہلاؤں کی پوجہ کرتا ہے اور دوسرا وہ جو رات میں مہلاؤں کے ساتھ گینگ ریپ کرتا ہے دوستو ویرداس کی اس بات کو لوگوں نے جم کر اپریشیٹ کیا نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ ویرداس کی اس بات کو کئی لوگوں نے پسند کیا اور کئی لوگوں نے لائک کیا آپ دوستو کہتے ہیں سچائی کافی بڑی ہوتی ہے اور کڑوی ہوتی ہے بی جے پی سے جڑے ہوئے دوستو کچھ دو وکیلوں نے ویرداس کے خلاف ایف آئی آر درچ کرا دی اور کہا گیا کہ فیلال ویرداس کو گرفتار کیا جائے کیونکہ انہوں نے ویدیش جا کر بھارت کا اپمان کیا ہے بتائیے دوستو جب ہماری مہلاؤں کے ساتھ گینگ ریپ کیے جاتے ہیں تب مہلاؤں کا اپمان نہیں ہوتا ہے تب تو مہلاؤں کا کافی سممان ہوتا ہے جب بی جے پی کا نیتا مہلہ کو تین دن تک مہلہ کے ساتھ ریپ کرتا ہے اس کو باندھ کے گھر میں پٹک دیتا ہے اس کے پتہ جی کا جو ہے ایکسیڈنٹ کروا کر موت کروا دیتا ہے تب جو ہے مہلاؤں کا اپمان نہیں ہوتا ہاتھ رس میں گھٹنا ہو جاتی ہے دلد بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تب ہمارے بھارت کا اپمان نہیں ہوتا ہے مہلاؤں کا تو دوستو آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویرداس کی اس لائن سے بھارت کا اپمان ہوا ہے یہ دوستو سراسر غلط ہے بلکہ یہ کہیے دوستو کہ ویرداس نے جو بات کہی ہے ان کو دل میں چپ گئی ہے بھاچپائیوں کو برا لگ گیا ہے کہ ویرداس نے سچائی کیسے بول دی ویرداس نے امریکہ جا کر موڈی جی کی پول کیسے کھول دی ان کو بسکلی یہ برا لگ گیا ہے دوستو اور امریکہ جا کر ویرداس نے یہ جو بات کہی ہے دوستو اس کو کئی لوگوں کا سمرتھن مل گیا ہے جہاں کنگا آوت کا کہنا ہے کہ یہ دیش دروہی اس کو جیل میں ڈالو سوچئے دوستو یہ وہ عورت کے رہی ہے وہ مہیلہ کے رہی ہے جس نے کل ہی گاندی جی کی بے امتی کی ہے ان کی بدنامی کی کہا کہ گاندی جی ستہ کے بھوکے تھے اسی لیے ان نے بھگت سنگھ کو مرنے کو چھوڑ دیا آج جو لوگ دوستو اچک رہے ہیں اگر یہ لوگ کل کنگا آوت انیس سو ستالیس کی آدادی کو بھیگ جو بتا رہی تھی اگر اس پر ان لوگوں نے اسٹینڈ لیا ہوتا تو میں مانتا کہ ہاں یہ سچ میں دوستو سچ کی لڑائی لڑنا ہے لیکن دوستو یہ لوگ ہمارے جو بھارت آزاد ہوا تھا اس پر چپ بیٹھے رہے کنگا آوت جیسی آتنگوادن کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے فیلحال اگر آپ بھی شانتی پوڑھن سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے وروت کرتے ہو اور آپ مانتے ہو کہ یہ سرکار صرف ایک تانشہ سرکار ہے اس کو تتقال میں اپنے استفعہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے سانسات پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو ضرور دبائیں تاکہ